کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہوای جاج گزرنے کے بعد سپید لائن کیوں بن جاتی ہے ہوای جاج کو آسمان میں اڑتے ہوئے ہم بچپن سے دیکھتے آئے ہیں لیکن آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہوای جاج کے گزرنے کے بعد پیچھے ایک سپید لائن بن جاتی ہے جس کے پیچھے کیا کارن ہے کئی بار یہ لائن لمبے سمیہ تک دکھتی ہے تو کئی بار تھوڑے سمیہ میں ہی گائپ ہو جاتی ہے اس کا مکھیں کان بہت سے لوگ الگ الگ مانتے ہیں گاؤں میں بڑے برجک کہتے ہیں کہ ہوای جاج دوائن چھوڑ رہا ہے جس کی وجہ سے لائن بن جاتی ہے لیکن پوری طرح سے صحیح نہیں ہے اس کے پیچھے کا کارن کچھ اور نہ ساکی ایک ریپورٹ کی مانے تو آسمان میں جو یہ سپید لائن بنتی ہے اسے کنٹریلز کہتے ہیں کنٹریلز کو سب سے پہلے دوسرے ویسوے یوت کے دوران 1920 میں دیکھا گیا تھا ویسے اگر اسے دیکھا جائے تو ایک طرح سے بادل ہی ہوتے ہیں پر یہ الگ طرح کے بادل ہوتے ہیں جو ہوای جاج یا روکیٹ کے گزرنے کے بعد ہی دکھائی دیتے ہیں جو زیادہ اونچائی ہونے کی وجہ سے بنتے ہیں جب ہوای جاج ہوا میں اڑتا ہے تو پیچھے اینگ جاشٹ سے نکلے ہوئے جس کو ایرو سولز کہتے ہیں ہوای جاج کے ایک جاٹ کے ساتھ بھاپ کے ساتھ کئی ٹھوس پدارت بھی بار نکلتے ہیں جسے کاربن ڈائی اوکسائڈ کاربن مانویا اوکسائڈ نائٹروجن اوکسائڈ نکلتی ہے اس کے ساتھ ہی اس میں سے سفیڈ اور میتھین جیسی گیس بھی نکلتی ہے ان میں سے کچھ کنٹریس بننے میں مدگار کرتے ہیں اور باقی صرف پردوسن بڑھانے کا کام کرتے ہیں آسمان کی جو نمی ہوتی ہے وہ ان ایرو لوس کے ساتھ جمع ہو جاتی ہے جسے سفید لائن بن جاتی ہے کنٹریلز بننے کے بعد یہ جمین سے کافی اونچائی پر بنتے ہیں اور اس کو ہم جب آسانی سے دیکھ سکتے ہیں جو کس سفید رنگ کے بادل کی طرح دکھائی دیتا ہے بودھ سی بار بھی ایسا ہوتا ہے کہ اس دوئیں کے کان پائلٹ کو کچھ نہیں دکھائی دیتا ہے اور دو ہوای جاج آپس میں ٹکرا جاتے ہیں یہ دعائیں لکی جسے کنٹریلز کا جاتا ہے زیادہ دیر تک آسمان میں دکھائی نہیں دیتی اور کچھ سمیں بعد آسمان سے گائب ہو جاتی ہے ان کے کان کا ہوا میں نمی ہوتی ہے جو ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی ہے کبھی تو کبھی زیادہ کبھی کم ہوتی ہے جب زیادہ رہتی ہے تو یہ لائن تیجی سے بنتی ہے جسے ہم سپید دیکھ سکتے ہیں اور جب تاپمان زیادہ ہوتا ہے تب یہ نمی کے کان بنتی ہے اور ہمیں نئی دکھائی دیتی ہے تو گائیز یہ ہماری جان کا ریوڈیو کیسے لگی اسے لائک کریں اور چینل کو سسکرائب کریں اور ایسے مجدار انفورمیشن ویڈیو دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو سسکرائب کریں